اور چنڈگر سیکٹر نو کی کارمل کانونٹ سکول میں ہیریٹیج ٹری گرنے سے ہوئے بڑے حادثے معاملے میں دائر کی گئی جنت یاتھکا پر پنجاب حرانہ ہائی کورٹ نے چنڈگر پرشاہ سن کو نوٹس جانے کر ایفیڈیوٹ داخل کرنے کے عادیش دی ہیں آپ کو بتا دے کہ کارمل کانونٹ سکول میں لگا ہیریٹیج ٹری کا کچھ بھاگ نیچے گرنے سے بڑا حادثہ ہو گیا تھا اس حادثے میں ایک بچے کے جان چلی گئی تھی اور کئی زخمی ہوئے تھے دائر کی گئی یاتھکا میں کیا مانگ کی گئی ہے اور ہائی کورٹ نے اس معاملے میں کیا کاربائی کی اس بارے میں خاص بات چیت کی امار صحیح ہوگی انل کمار نے چنڈگر پرشاہ سن کی سینئر سٹانڈنگ کاؤنسل انل مہتا سے کارمل کانونٹ سکول میں پیٹ گرنے کا معاملہ پنجاب حریانہ ہائی کورٹ پوچ گیا ہے یہ پورا معاملہ کیا ہے اس میں میرے ساتھ ہیں چنڈگر پرشاہ سن کے سینئر سٹانڈنگ کاؤنسل انل مہتا ان سے جانتے ہیں کہ یہ پورا معاملہ کیا ہے گابا صاحب آٹھ جولائی کو ایک بڑا ہی دکھدائی حادثہ چنڈگر میں ہوا کارمل کانونٹ سکول میں ایک ہریٹیش ٹری جو تھا وہ اس کا پاٹ کچھ نیجے گرا اور اس میں ہم نے ایک بچے کی جان گواں دی اور کچھ بچے گھائل ہو گئے تو اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے ایک پی آئیل ہائی کورٹ میں فائل ہوئی پی آئیل میں ملتا تین انہوں نے اپنی پریئرز رکھی پہلی پریئر انہوں نے کہا کہ لوگوں کی سیفٹی اور سیکیورٹی کا دھیان رکھا جائے دوسری چیز انہوں نے مانگی کہ جو ڈاٹا ہے پانچ سال کا کہ ہم نے کتنے پیڑ کاٹے ہیں کتنے نہیں کاٹے ہیں اس کا دھیان رکھا جائے اور تیسری چیز کی ایک ہائی کورٹ کے جج کے انڈر اس کیس کی پوری انکوائری کی جائے کاروائی کرتے ہوئے کورٹ نے یہی کہا کہ ہم اس میں اس ٹیج پہ انٹرفیر نہیں کریں گے جو ہوا وہ ایک نیچرل کالامریٹی تھی وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے لیکن انہوں نے چنڈگرڈ ایڈمیسٹریشن کے لیے ضرور یہ کہا کہ آپ یہ ضرور بتائیں کہ جو چنڈگرڈ میں ٹری پریزرویشن آرڈر ہے 1952 کا اس کے تہت آپ نے آج تک کیا کاروائی کیا ہے وہ کہتا ہے کہ جو آرڈر ہے آرڈر میں لکھا ہے کہ ہمیں سمیہ سمیہ پر پروننگ کرنی پڑے گی سمیہ سمیہ پر انسپیکشن کرنی پڑے گی انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے جو بھی کیا ہوگا وہ دستہ ویز آپ کوٹ کو سپلائی کریں مہتہ جی اس معاملے میں پنجاب انہ رہنہ ہائی کوٹ نے کیا کاروائی کی ایک کاروائی تو یہی کہ ہم نے کل کوٹ کے سنگیان میں بھی لائیا اور کوٹ کو بھی یہ معلوم تھا کہ آٹھ جولائی کے حادثہ ہونے کے بعد اس میں ایک ہائی کوٹ کے ریٹائیٹ جیسے جتندہ چوہان کی ایک آگوائی میں ایک ون میمبر کمیٹی بنائی گئی ہے ہم نے بھی چندگر پرشاسن کی طرف سے ایک کمیٹی اپوائنٹ کی ہے جو اس کی بیجسٹرل انکوائی کرے گا کہ کیا کارن رہا ہم نے فورسٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹ دہرہ دون سے بھی بات کی ہے وہاں کے بھی جو لوگ ہیں جو سائنٹیسٹ ہیں مجھے لگتا ہے آج یا کل آنے والے ہوں گے جو اس کی گہن چنتہ کریں گے کہ کیا کارن رہا کہ وہ پیڑ گرا کیا انفیسٹس کے کارن گرا یا وہ ڈیڈ ہو چکا تھا وہ کیا اس کے کارن رہی کیوں وہ پیڑ بیمار تھا کیونکہ پیڑ دیکھنے میں ہرہ بھرہ تھا تو ایک تو اس کی وہ کاروی کی جائے گی دوسرا ہم نے جتنے بھی چندگر میں تمام سکول ہیں وہاں سب کی ہم نے پیڑوں کی دیو ڈیلیجنس ہم نے سب کی وہاں سینسز بنانے کے لیے سب کی انسپیکشن کرنے کے لیے کہا گیا ہے تو فورسٹ ڈپارٹمنٹ کی چھے ٹیمیں تیار کی گئی ہیں اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے تاکہ وہ سارے سکولز میں جا کر 211 جتنے بھی سکولز ہیں چندگر میں سب وہاں جا کر پیڑوں کے حالات کو دیکھ سکیں میتا جی ہائی کورڈ نے اس معاملے میں کیا نوٹش بھی جاری کیا ہے کہ چندگر پرشاہسن کو بلکل ہائی کورڈ نے سنگیان لیتے ہوئے چندگر پرشاہسن سے یہ کہا ہے کہ آپ اپنے ایک ایفیڈیویٹ فائل کریں جس کے تحت ہم انہیں بتائیں چندگر پری پریزرویشن آرڈر کے تحت ہم نے جو آس تک کاروائی کی ہے جو پری آرڈے کاروائی ہماری کرنی بنتی ہے وہ ہم نے کاروائی کری ہے تو کتنی بار کری ہے اور کیسے کیسے کری ہے وہ ڈیٹا ہمیں پلیس آن ریکارڈ کرنے کے لیے کا ہے جو ہم اگلی تاریخ سے پہلے پلیس آن ریکارڈ کر دیں گے یہ تھے میرے ساتھ چندگر پرشاہسن کے سینئر سٹینڈنگ کونسیل انیل میتا انہوں نے بتایا کارمل کانونٹ سکول میں پیٹ گرنے کے ماملے میں پنجاب اینڈ ہرینہ ہائی کونڈ نے چندگر پرشاہسن کو نوٹیس جاری کر ایفی ڈیویڈ داخل کرنے کے عدیش دیئے ہیں انیل کمار ٹوٹل نیو چندگر